اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید ہے سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک نئی ریمیڈی جو کہ آپ کا بیلی فیٹ دنوں میں کم کرے گا اور یہ آپ کے لیے بیلی فیٹ کو بھی برن کرے گا اور آپ کی سکن کے لیے اور ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس کے لیے ہمیں جو انگریڈیٹ چاہیے ہم ہاف لیمن لیں گے تو اس کو ہم سکویز کر لیں گے ایک گلاس میں پھر اس کے بعد ہم اس میں لیں گے چیا سیٹ جو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ بھگو کے پہلے رکھ دیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ جیل کی فارم میں پھر پھول جاتا ہے تو وہ جیل کی فارم میں آ جاتا ہے تو میں اب اس کو اوپن کر رہی ہوں تو اوپن کر کے پھر اس میں ہم چیا سیٹ میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ جیل فارم میں ہے تو ویسے میں نے تھوڑا سا ہی بھی ہو جاتا ہے یہ پھول کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے جیل والے کے میں ٹو ٹیبل سپون لے رہی ہوں اور ایک کپ روم ٹیمپریچر کا میں پانی کا لے رہی ہوں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے رو ہنی ٹھیک ہے اورگینک ہنی لے لے رو ہنی لے لے کوئی بھی کسی بھی فارم میں ہنی لے لیں اگر آپ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں اچھا رکھتا تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس اس کو اچھی طرح آپ مکس کریں اور مکس کر کے اس کو آپ نہار مو سبو کو لے لیں تو آپ یہ نہار مو لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو اپیٹائٹ کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے آپ کو بھوک کم لگے گی آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک فل رہے گا اور فل رہے گا زیادہ اور اس میں کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے جو لوگ دودھ والی چیزیں نہیں لیتے دودھ نہیں پینا پسند کرتے تو اس میں اس سے کئی گنا زیادہ کیلشیم موجود ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کریں اور اس کو کسی بھی فارم میں آپ کسی ڈرنک میں آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ والی ریمیڈی بنا کے آپ مونیہار میں لے سکتے ہیں آپ کا بالی پیٹ دنوں میں کم ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈائیٹ پلان شیئر کریں اور ان قریب میں آپ کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلان بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ میرے ساتھ وہ بھی جوائن کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگے اور آپ کو اس کا افیکٹ نظر آئے تو آپ مجھے کمنٹ ب بکس میں ضرور بتائیے گا امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اس کو انجوائے کریں اور خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی